بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے شورٹ کیز کے حوالے سے اور یہ بڑا ہم نے جو ہے کہہنے کے ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنے کے بعد آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بنا کے لے رہے ہیں جس کیونکر آپ کو فائدہ کی ہوگا کہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے ایک تو طرح کیز اکثر ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمیں آپ کو ویڈیز میں مل جاتی ہیں یہ لیٹاپ یہ والی کیز جو ہے وہ میکسو ورڈ کی ڈاپ یہ ایکسل کی ڈاپ پاور پوائنٹس کی ونڈوز کی تو ہم انشاءاللہ پوشش کریں گے ہر ایک کی آپ کو ایک سیریز ایسی ہی بنا کے دیں اور اس سیریز کی فیچر کیا ہے جو ہم آپ کو یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں اس کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ ان کو یاد کرنا سان ہے اور یہ یاد کرنا کیسے آسان ہے کیونکہ یہ سارے الیلفابیٹس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں سارے نمبرس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں جو کہ میں پہلے یاد ہوتا ہوں اگر میں آپ کو کہوں کہ abc آتی ہے آپ کو تو کیسے لگے ہیں obviously abc تو سب کو آتی ہے اور میں آپ کو کہوں کہ اچھا کیا آپ کو 0 سے 9 تک آپ کو counting آتی ہے تو کیسے لگے ہیں عجیب سے نا کیونکہ یہ سب کو یاد ہے اس کا مطلب ہم لوگ نے چیز بنائی ہیں یہ ان ہی نمبرس کے ساتھ ہے پہلے ہم لوگ کیسے یاد کر دیں کہ ایک ہم نے الیلفابیٹس کے یاد کر لی دوسری ہم نے نمبرس کے ساتھ یاد کر لی پھر ہم نے فانکشن کی کے ساتھ کر لی پھر نمبر پہ آ گیا پھر الیلفابیٹس پہ چلے گیا پھر یہ کوئی سیکنس ترتیب نہیں ہے تو جب ہم نے تو سیکنس ترتیب بھی نہیں ہے اس چیز کا آپ سوچیں ہمیں وہ کیسے سمجھ جائے گی ایک سے جمپ اٹھایا ادھر چلے گئے ادھر کی بات کر رہی تھی ادھر آ گئے تو اس طرح ہمیں سب سے جو بڑی پرابلم ہے نا وہ اس ترتیب کے خراب ہونے کے بیدہ سے چیزیں سمجھ نہیں لی یہ ہر جگہ ایسا ہی ہے چیزیں بہت آسان ہیں نظام بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو سسٹم ہے بہت آسان ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ چیزوں میں ترتیب تھوڑی سی آگے پچھے ہوئی ہے چیزیں ٹھیک ہیں صحیح ہیں اپنے جواب پر لیکن ترتیب آگے پچھے تو وہ ترتیب کے آگے پچھے ہونے کے بیدہ سے نا کنفیوشن کی ریلٹس ہوتی ہے اللہ ایک بہت سیدھا اور آسان راستہ ہے ہر ایک چیز کا اگر آپ دیکھیں صرف کیا جیسے آپ دیکھو کہ آپ کو یہ بھی کام کر رہے ہو اسگندر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے وہ بھی طور ٹوپک پڑھا رہا ہے لیکن وہ ایک ترتیب آپ کو دے دیتا ہے تو جس کا آپ کو وہ چیزیں جو بیچارہ ترتیب جو پڑھتا ہے میند وہ اس سے زیادہ کر رہا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو میند کہلے کہ جو یونیورسٹی یا کالج وغیرہ جو اکیڈمیز وغیرہ جا رہے تھے ان سے زیادہ زیادہ میند کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز پہنسل نہیں کرتا تھی کیونکہ ان کا بہت سارا ٹائم اس چیز میں ویسٹ ہو جاتا ہے چیز کے سمجھنے میں اس کے ریسرچ کرتے کرتے حالانکہ وہ سرچرز ہوتے ہیں جانا میند والے ہوتے ہیں لیکن ان کا ٹائم بہت سارا جاتا ہے اور دوسرے کو بنی بنائی چیز اس کی ہسٹری بھی بتا دی جاتی کہ یہ فلان چیز ہے یہ اس کے ہسٹری ہے اور آگے فیوچر ہی ہے اس کو سمجھ لگ جاتا ہے اس کا ٹائم اس کو سرچ کرنے میں ہسٹری کو سرچ کرنے میں اس کے پریزنٹ سینریو کو دیکھتے ہوئے اور فیوچر دیکھتے ہوئے جو وہ بننا تھا وہ اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تو اس کے حسان ہو جاتا اب ہم لوگ نے یہاں پہ جو میں اصلی بات بتانا چاہتا ہوں ہم لوگ انہیں alphabets کے ساتھ سے بھی ہم لوگ انہیں numbers کے ساتھ سے بھی بنائی ہیں ہم لوگ انہیں اس کا control کے ساتھ بنائی جائے آپ غور کریں یہاں پہ control یہ چل رہے سکتے ہیں اور اس کے بعد A B C D E F G H I J تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ Microsoft Word کے اندر control A control B control C control D کچھ اس میں کرتے ہیں کچھ نہیں کر رہے تو جو نہیں کر رہے اس کا کچھ کام نہیں ہے اور یہ جو میں اکیس آپ کو بتا رہا ہوں Microsoft 2013 باقیوں میں بھی کافی میں یہ ہی ہو جاتی ہیں لیکن کچھ change بھی ہو جاتی ہیں تو یہ 2013 کے حوالے سے ہر Microsoft Word کے اندر یہ applicable تو ایک تو یہ alphabets کے ساب سے چلیں گے پھر آگے شروع ہو جائیں گے number کے ساب سے پھر جب یہ number کے ساتھ بھی ہو جائیں گے پھر ہی آگے آجائیں گے function keys کے ساب سے پھر جب اس کی ہو جائیں گے shift کے ساتھ shift کے ساتھ shift اور control وہ combination آجائے گا shift بھی اور control تیسری ایک ہوتی ہے ALT اس کے ساتھ combinations آجائیں گے یعنی اس طرح combinations کر کے ہم لوگ نے اس کو series کو بنایا ہے چونکہ یعنی آپ یوں کہلو کہ easy اتنا ہو جائے گا کہ اس سے چیزیں یاد رہیں گے چلیں ٹھیک ہے کہ آپ کو throughout نہ رہیں لیکن کافی حد تک آپ کو یہ چیزیں آسان ہیں کیونکہ آپ sequence میں جال رہے ہیں ترتیب بہت ضروری ہے life کے اندر اگر آپ اس کا sequence اس کا algorithm اگر آپ اس کو follow نہیں کرتے تو چیزیں پھر بہت مشکل ہو جاتے ہیں پھر سمجھیں لگتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے بعد کیا کر رہاں بھول جاتے ہیں آئیے ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلی کی ہے وہ ہے control a control a select all ہے جیسے میں یہاں پہ control a پریس کرتا ہوں یہاں پہ یہ میرا کرسر ہے میں یہاں سے control a کی ہے آپ نے دیکھا یہاں بھی یہ سارا شیڈ ہو گیا control a سے اور یہاں پہ control b ہے یہ بولڈ کے لیے ہوتا ہے جیسے میں اس کو سب سے پہلے میں اس کو select کرتا ہوں یا اس کے اوپر میں کرسر بھی لیا تب بھی ہو جائے گا control b میں نے کیا وہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ بولڈ تھا یہ بولڈ ہو گیا ہے اب اسی کو میں control b دوبارہ پریس کروں تو یہ unbold بھی ہو جائے گا اس کے بعد control c ہے یہ copy کے لیے ہوتا ہے جیسے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے copy ہو اور یہ یہاں پہ paste ہو جائے تو اس کے لیے میں copy کرنا ہے copy کا مطلب ہے کہ text کو میں ایک جگہ سے copy کر کے لے کے جانا جاتا ہوں تو اس کے لیے copy کروں گا سب سے پہلے اس کے پر میں کرسر لیں کہ ہوں اگر single word ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس طرح کس کی select یعنی selection پہلے ہے پھر keys کام کریں plus کا کیا مطلب ہے control کو بھی press کر کے کنٹرل c ہو گیا اس کے بعد control d control d کس کی آپ کی use ہوتا ہے open font preference window ہم control d کرتے ہیں جب ہم control d کریں گے تو یہ آپ کے پاس font کی preference window یہ آ جاتے ہیں جہاں سے آپ اس کا font select کر سکتے ہو body ہے headings ہے agency f fb algerians aerials کونس آپ کیاں سے font style لینا چاہتے ہو وہ آپ کے پاس آ جائے گا regular لینا چاہتے ہو bold bold italic وہ آپ style یہاں سے select کر سکتے ہو اس کا font کا size آپ select کر سکتے ہو اس کے بعد strike through وہ لکھا ہو اس کے اوپر ایک line آ جاتی ہے double strike through double line آ جائے گی superscript sub script یہ جو powers بگر لیتے ہیں base ہم بناتے ہیں small caps میں کرنا ہے all caps میں کرنا ہے hidden میں کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ option آ جاتی ہے control d کے ذریعے سے یعنی جو control d ہے یہ کیا کرے گا open the font preference window اس کے بعد control e ہے تو یہ اس کو center align کرتا ہے یعنی یہاں پہ text لکھا ہو ہے تو یہ center میں ہے یعنی آپ کے پاس یہ بلکل اس کا center میں اب میں اس کو left کر دیتا ہوں میں اس کو left کر دی اب میں control e کر دیتا ہوں control e کی ہے تو یہ بلکل اس کے کیا پہ آ گیا center پہ اگر آپ text بلکل اپنا جو بھی کئی column ہے یا document اس کے center پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے control e ہے یعنی a b c d e تک پہنچیں آگے چلتے ہیں control f کیوں پر control f جو ہوتا ہے ایک اور بھی چیز اگر آپ find کرنا چاہو کسی بھی جگہ پہ تو اس کے لئے ہوتا ہے یہ side پہ tab آپ کا open کر دیتا ہے navigation tab اس کے اندر یہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ آپ کو بھی document سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سرچ کر کے بتاتے ہیں اس document کے اندر یعنی یہاں پہ application کے اندر آپ control f کرتے ہیں یہ اس application کے اندر سرچ کرتا ہے ٹھیک ہے پورے computer سے یہ سرچ نہیں کرے گا اس کے بعد control g ہے control g کہتا ہے go to box to move to a specific page our line number control g آپ جب آپ کرتے ہیں یہ بہت useful short کی ہے تو اس میں آپ کے پاس آپ کے پاس option آ جاتا ہے control g کے اندر جس میں آپ go to کر سکتے ہیں آپ screen نظر آ رہی ہے آج ہی آ رہی ہوگیا control g کا مطلب ہے یہ نہیں go to وہ specific یہاں پہ آپ کیا کریں پیج نمبر پہ enter آپ سپوس کریں میں اس پیج نمبر سپوس یہ میرا پیج 1 میں چاہتا ہوں پیج 2 کیوں پہ جانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ پیج کا نمبر 2 لکھوں گا اور جیسے ہی میں enter کروں گا تو وہ اس پیج پہ چلا جائے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہتا ہے enter plus minus to move relative to the current location example plus 4 will move forward for 4 item اور minus کریں گے تو اس سے وہ پیج چلا جائے گا یعنی آپ اس کو next page پہ لے کے جا سکتے ہیں یعنی یہ کہاں useful ہو سکتی ہے یہ کمانڈ ہے ctrl g کہ وہاں useful ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کہہ لو کہ آپ کی document بہت lengthy ہے آپ کو جانا ہے پیج نمبر 5 آپ چاہتے ہو کہ میں 700 minus page جانا چاہتا ہوں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پین ہوتا ہے وہاں سے اس کو move کریں سلائیڈر سے آپ جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ control page down page down page to page also it took time تو اس کا کیا طریقہ اس کے لئے کیا جائے تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ آپ control g کریں control g اور اس کے اندر آپ page number enter کریں even آپ نہ صرف page number find کر سکتے ہیں کسی specific page کی اوپر جا سکتے ہیں بلکہ آپ کوئی section کوئی specific line کوئی bookmark اگر آپ نے دیا ہے تو اس bookmark پہ آپ جا سکتے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کمنٹ آپ کو پتا ہے جیسے review ہم کرتے ہیں تو اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہلا پاٹ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کمنٹ کر سکتے ہیں footnote وہ آپ یہاں پہ اس اگر آپ کو footnote دیا ہوئے تو footnote یہ آپ کا پہلا دوسرا دوسرا اس footnote کے اوپر جا سکتے ہیں تو یہ ایک کافی useful command ہے control g g for go to تو control g سے اس dialog box کی اوپر جا سکتے ہیں پی specify کر کے line specify کر اس کے بعد control h یہ بلکل وہی same آپ کے پاس آپ کے پاس ایک طرح کا option آجائے گی یہ پہلے go to تھا replace replace ٹھیک ہے تو یہ find and replace کی option ہے یہاں find ہے اور یہاں replace اب یہ find and replace کیا کرتا ہے find کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی particular word find کرنا ہے جیسے suppose کریں کہ میں یہاں پہ new اس کو find کرتا ہوں تو اس نے یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کہاں یہ find next کروں گا تو اس کے بعد اگر یہاں آیا ہوگا پوری documentary تو وہ وہاں لے جائے سمیں لگی بات کو یہ اوپر پوری documentary یہاں پہ new file لکھائے اس کی اوپر وہ لے گیا تو یہ نہیں پتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو بھی آپ document actual میں کر رہے ہو تو وہ آپ اس کو use کر سکتے ہو select کر سکتے ہو ہاں سے تو یہ ہو گیا ctrl g اور ctrl h ٹھیک ہے اور find بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے replace بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے find کیا find میں نے کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ جہاں new آیا ہے اب یہ old کے ساتھ replace ہو جائے جہاں جہاں new لکھا ہوئے جانب ہاں old ہو جائے تو میں یہاں پہ لکھوں کہ replace with کے اندر old یہ جو میں replace کرنا چاہتا ہوں پر اس کو find next replace کرتے ہوئے replace جتنے بھی documents کے اندر یہاں جہاں جہاں new لکھا ہوگا وہ old کر دے گا تو یہ بھی useful command ہے اس کے بعد ctrl i ctrl i اس کو make کو دیکھئے جہاں پہ یہ make لکھا ہوئے یہ تھوڑا ترچھا ہو جائے ٹھیک ہے یہ فرق میں زر آ رہا ہے تو یہ italic کرنے کے لئے ctrl i use ctrl j justify جسٹیفائی کرتا ہے جسٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے بلکل آپ نے جو paragraph اگر آپ لکھا ہے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو right side ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی lineیں آگے پیچھ نہیں ہوتے ہیں بلکل balance چلیتے ہیں left side سے بھی right side سے یہ ہے justice left side سے جتنی left side سے بلکل balance ہے right side سے بھی ادھر ہی balance ہوگا اسے کہتے ہیں justice اسے کہتے ہیں جسٹیفائی یہ paragraph کے اندر آپ کو save ctrl k اگر آپ نے hyperlink insert کرنا hyperlink کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا link ہوتا جو آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر move کرنے میں help کرتا ہے وہ hyperlink ہے تو یا اور بھی آپ کا ویڈیو کا بھی کوئی ایسے اس کے اندر بھی اگر آپ کو link دینا جائے تو وہ بھی یہاں سے دیا جا سکتا ہے hyperlink آپ create کر سکتے ہیں ctrl k کے ذریعے سے اب میں آپ کو سارے بتاؤں گا نہیں کیونکہ وہ بہت لمبے procedure ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ short کی زلدی زلد سے ہو جائیں لمبے ویڈیو ہو جائیں تو شاید دیکھیں بھی نہ تو ctrl l ہے اس کے بعد یہ left align جیسے کہ میں اس کو left side پہ لکھنا جاتا ہوں تو میں ctrl l کروں گا اور اس کے بعد ctrl e کروں گا تو یہ center پہ آ جائے ctrl l ہے left align ctrl m ہے کوئی کام نہیں کرتا ctrl n ہے کوئی نئی document اگر آپ نے open کرنی ہے تو اس کے لئے ctrl n کریں گے تو نئی document open ہو جائے ctrl o کریں گے تو آپ کی جو document پہلے سے ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی ctrl n کرتا ہوں تو یہ دیکھیں white page آ جائے گا جو میں لگی یہ وائد نہیں ہوا یہ ایک نیا page open ہو گیا ہے کے نئی documents کا تو اس کو میں نے close کر دیا ctrl o کروں گا تو اس سے وہ آپ کو بتائے گا کونسے documents آپ open کرنا چاہتے ہیں تو یہ different میرے پاس یہ ہے یہ میں اگر انہوں نے اس کو open کرنا چاہتا ہوں تو میں open کر سکتا ہوں ctrl b ہے یہ یہ print یا print preview پہلے print preview کیلئے ctrl f2 ہوتی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور ctrl p ہی آپ کرتے ہیں تو وہ print preview کی بھی option دیتا ہے اور printer کی بھی option وہی سے آتا ہے تو یہ دونوں option کے لئے ہیں کیوں کوئی کام نہیں کرتی اس کے بعد ctrl r ہے تو یہ right align کرنے کے لئے جیسے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ left کے لئے میں نے ctrl l کر دیا ctrl e center آ گیا ctrl r right side پہ جلا گیا یہ اس کے لئے ctrl s ہے تو جہاں میں اپنی documents کو save کرنا چاہتا ہوں تو میں ctrl s کروں گا تو وہ save ہو جائے گی یہ یہاں پہ آ گئی اس کے بعد f2 f12 یہاں پہ میں نے اکنوں لکھا ہے حالانکہ اس کا سیکھنا سٹری آنا چاہیے تھا یہ اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہ save & save as تاکہ ان دونوں کا بھی پتہ چل جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے f12 یہ جو میرے بس document ہے آپ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کوئی change کیا ہے یہ پہلے والی file میں change نہ ہو change میں کروں اس کے اندر لیکن یہ change ایک نئی file کے اندر save ctrl f12 f12 save as ctrl ctrl c 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 بھی ہے ctrl s کروں گا تو اسی میں چاہے جائے گا اور اگر میں اس کے اندر کچھ یہ ہے جو کر کے چاہتا ہوں کہ نئی فائل میں save ہو تو اس کے لئے میں save as کروں گا اس میں میں f12 جب پرس کروں گا تو وہ میرے سے پوچھیں گا کہ آپ فائل کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں اور اسے save کر رہا چاہتے ہیں تو وہ میں enter کروں گا تو save and save as کی آپ نے یاد رکھیں گے ctrl s اور اس کے ساتھ f12 just f12 اس کے پاس s کے پاس آ جاتا ہے جی t اور t جو ہے وہ hanging indent آپ کے پاس indent کی اوپر میں میں vیڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں تی ھو و ڈی ھو ایک سو اے زید اس طرح ہوتا ہے تو کنٹرل ھو یہ انڈرلائن تا سیلیکٹڈ ایک یہ آپ کے پاس ہے اس کو میں ڈرلائن کرنا چاہتا ہوں میں اس کے آپ کو دیکھیں اس کے لائل لگا دیا اور اس کو دوبارہ پرس کرو کیا تو ڈرلائن ختم کر دیا کنٹرل ھا ہے تو یہ پیسٹ کر دیے میں کہ ہوسٹ کاروں میں کہ ان کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرل ھو ڈاکومنٹنٹو کرے گا سپس کاف澤 کیا کر160 پھر کم کیا کرے گا ργاً اس کے پاس Ctrl X ہے Ctrl X ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے Copy Ctrl C ایک ہوتا ہے Ctrl X وہ جو Ctrl X ہے یہ کیا کرے گا Cut کرے گا جو بھی آپ کے پاس جو document اس کو Cut کرے گا Ctrl Y ہے تو وہ کیا کرے گا Redoo کرے گا اور Ctrl Z ہے تو یہ کیا کرے گا Undo کرے گا اب suppose کرو میں نے یہاں سے Y کو اٹھا دیا اب میرے سکلتی ہو نہیں ہے Y تو یہاں پہ نہیں اٹھانا تھا یہ تو Redoo کی کمارڈ تو میں کروں گا Ctrl Z Ctrl Z کے Undo کہلاتا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ مٹھائی دو تو میں اس کو Ctrl Y کروں گا تو وہ دوبارہ سے وہ اٹھان کر دے گا جو میں نے last کیا ٹھیک ہے تو یہ Undo کا مطلب ہے کہ last action جو ہوا ہے اس کو Undo کر دو جیعنی جو Do ہوا اسے Undo کر دو Undo اور ایک ہے Redoo جو ہوا اسے واپس ہم لائے لیکن اسے آپ Redoo وہ ہی پھر کر دو Redoo تو Ctrl Z تو یہ آپ کا Ctrl کا Alphabet کے ساتھ کی عذاب کی مکمل ہو گئی ٹھیک ہے تو میرا حل کافر ہی نہیں دوسری ویڈیو ایک کے اندر ہی cover کر لیتے چلے چھو رہا ایک کے اندر ہی cover کر لیتے ہیں سارا تو تاکہ یہ صحیح ہے بجائے کہ اس کے پر بنائے اس کے پر بنائے تو زیادہ ہو جائے اس کے بعد آپ کی Ctrl کا کچھ Brackets کے ساتھ جیسے کہ Ctrl ہے تو آپ کی پاس جی جو Square Brackets Starting Square Brackets یہ کیا کرے گی text کا جو size وہ decrease کرے گی ٹھیک ہے جیسے یہ ہے تو میں اس کو Ctrl کے ساتھ press کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہ خائب ہو گیا وہ بلکل چھوٹا رہ گیا سمجھ لگ رہی اور اب اس کو بٹھاتا ٹھیک ہے بس بس ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی یہ کافی useful command جائے کہ ہم یہاں سے اس کو select کریں پھر size میں بیٹر کے آپ یہ command یاد رکھیں تاکہ size کو reduce کرنا تو select کریں یہاں سے کر لیں بڑھانا یہاں سے کر لیں that's ok ٹھیک ہے اس کے بعد ctrl 1 ctrl 1 جو ہوتا ہے یہ single line space ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ کو شاید نہ سمجھ لگی میں آپ کو اوپر documents میں لے جاتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا select میں کرنا ہوں ctrl 1 چھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ document ہے اس کو ہم کرتے ہیں ctrl 1 ctrl یہ بات سمجھ رہی یہ ctrl 1 single line space دیتا ہے اور اگر ctrl 2 کروں گا تو یہ 2 line کی space دیتا ہے سمجھ لگی ctrl 5 میں کروں گا تو یہ 1.5 کی space دیتا ہے تو یہ بڑی useful command ctrl 1 چونکہ single line space مجھے چاہیے ctrl 1 کروں گا آپ کو بات سمجھ لگی ہوگی 3 میں نے آپ پیز دیتا ہے تو نیچے یہ آئی ہے یہ میں بتا دی ہے ctrl 1 میں کروں گا تو یہ single line space دیتا ہے پہلے single line space تھی اس کے بعد پھر میں ctrl 2 کیا تو double line space کھتی line space تری میں زیادہ ہو گیا ctrl 5 کی 1 5 کی space ہو گیا 3 line spacing یعنی paragraph space cover کرتا ہے یہ بہت کام use ہوتا ہے 5 ہے 1 کی زیادہ ہوتی ہے 1 ہی single line space ٹھیک ہے تو یہ 3 number کے ساتھ آگئی اس کے بعد ctrl 6 7 8 9 کوئی کام نہیں کر رہی تو number clear ہو گئے کوئی confusion نہیں یہ میں نے کیوں لکھ ہے کہ اگر آپ کو یہ بتاتے تھے ctrl 1 ctrl 2 ctrl 5 تو آپ کے ذہن میں کیا آنا تھا کہ ctrl 1 تو یہ کر رہا ہے 2 5 1 1 تو 3 4 5 3 4 6 7 8 9 وہ کیا کر رہے ہیں آنا آنا اس کا مطلب کچھ چیز سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کوئی کام اس کے اندر نہیں کر آن بعد اس کوئی شورٹ command لے آئیں تو it's another thing لیکن 2013 جو Microsoft Word ہے اس کے اندر یہ option by default ابھی تک یہ set نہیں کی گئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم یہ میں کر دیتا ہوں gold یہ میں کر دیتا italic یہ میں چاہتا کہ اس پر فورمیٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ now یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے ctrl space press کیا ctrl space press کرتے ہی اس کا size 11 11 کیونکہ by default word start size 11 by default size 11 and calibrary body calibrary body can bold underline no subscribe over subscribe 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 no color not normal normal text we can do back on size on کے باقیوں کا ہے اس کے پر لیتے ہیں تو یہ بات آپ کو control space یعنی جہاں پر کوئی formatting اپلائی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ formatting کیا ہے اس کے پر ختم ہو تو آپ اس کو control اور space bar یہ press کریں جان چھوڑا ہے اس کے بات ہے جی control enter یہ بڑی useful command ہے میں سپوس کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میرا پیسے page نیچے ہے آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ page جو انڈ ہو رہا ہے ہمارا وہ یہاں ہے انڈ ہو رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر break ہے یہ page break ہے اسے کہتے ہیں یعنی جہاں پر اگلا page شروع ہو جائے یہاں سے اگلا page شروع ہو گیا یہ page break ہے اسے page break کہتا ہے یعنی یہ page اوپر اور یہ page نیچے یعنی page جہاں پر کیا ہو گیا break ہو گیا تو جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے page break شروع ہو جائے یعنی میں نے آدھا page لکھا اور میں چاہتا ہوں کہ اگلا جو text ہے نا وہ اگلے page کی اوپر جائے یہاں سے page کو کیا کر دے break کر دے اس کے لئے میں پیج بریک یوز کروں گا پیج بریک اگر میں کروں گا تو یہ یہی سے اس کو کیا کر دے گا اگلے پیج کی اوپر لے جائے گا چاہ میں لگی تو میں پیج بریک یہاں پہ نہیں کروں آپ اس کو کر کے دیکھ لیجئے گا یہ پیج بریک ہے یعنی جہاں پہ آپ نے ٹیکس لکھا ہے اس سے فوراں آنے شروع ہو جائے تو پیج بریک اس کے بعد ہے کنٹرول ایف ون تو یہ شو این ہائیڈ دا فورمیٹنگ جو ٹول بارز ہوتے ہیں فورمیٹنگ ٹول بار یہ بھی کافی ہیل فول ہے کنٹرول ایف ون تو اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کی جو فورمیٹنگ ٹول بار ہیں جو فورمیٹنگ ٹول بار آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کو دیکھیں سکریب جو ہے وہ اوپر ریچے ہو رہی ہے آپ کو لذر تو شاید نہیں آر ہوگا لیکن اس کے بھی میں نے سیلیکٹ وہاں تک کی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ نا مینیو بار اور مینیو بار کے لیٹے جو ہوتے ہیں جہاں پہ بورڈ ٹیلیک اس کا فونٹ سائز وغیرہ یہ لکھا ہوتا ہے یہ اب آپ کے اکثر دیکھاؤ گا کہ یہ غائب ہوا ہوتا ہے آتا نہیں ہے تو کرسر کو لے کے جاتے ہیں تو تب وہ وہاں پہ شو کرتے ہیں ایسا ہے نا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو ہائیڈ کر دیں یہ امنا فورمیٹنگ ٹول باونا نظر ہے تو کنٹرول ایف اور ون آپ نے پریس کرنا اب یہ ایسا میں ف1 ف2 ف3 ف12 تک یہ ساری فنکشن کیز آگے شروع ہوگی یہ کنٹرول کے ساتھ ف1 اگر آپ کریں گے تو شو اور ہائیڈ کرے گا فرمیٹنگ ٹول بار شو اور ہائیڈ کنٹرول ف1 کنٹرول اگر آپ ف2 کرتے ہیں تو وہ print پریریو دیتا ہے یہ سیم ہے جو کہ آپ کا print ولی کمانڈ ہے یہ پیرانے جو میکروسوف ورڈ تھے ان کے طرح یہ پرنٹ پریویو کیوں تھی تھی لیکن آپ آج کل جو ہے وہ کنٹرول ایف سے ہی کام چل جاتا ہے تو اگر آج بھی آپ یہ کریں گے تو پریویو کا وہ اوپشن دیتا ہے کنٹرول ایف 3، ایف 4، ایف 5 اور ایف 6 کوئی کام نہیں کر رہے لیکن کنٹرول جو ایف 7 ہے یہ اوپن کرے گا میکروسوف ورڈ کے دکشنری اگر آپ اس کو کنٹرول ایف 7 کریں گے تو کیا کرے گا اس کی میکروسوف ورڈ جو ہے اس کی دکشنری اوپن کر دی گا یہ سائیڈ پھر دکشنری اوپن کر دی ہے وہاں سے آپ کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو خیر اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی دکشنری شو کرے گا کنٹرول ایف 7 تو نیکس چلتے ہیں جی ہم اپنے کنٹرول ایف 8 ہے یہ کوئی کام نہیں کر رہا کنٹرول ایف 9 ہے ایڈ آ پیئر آف دہ کرلی بریکٹس اب یہ بھی کافی ہیلپ فول ہے ایک تو ہے نا کہ آپ یہ پریس کرو پھر اگلی پریس کرو آپ چاہتے ہو یار فورا دونوں پیئر ایک ساتھ کیوں نہیں آ جاتا تو آپ کیا کرو گے اس کو کنٹرول ایف کر کے اور اس کو سمپلی جو ہے وہ آپ ایف 9 پریس کریں پورا پیئر دے گا اور وہ نہ صرف پیئر دے گا بلکہ وہ جو کرسر ہے وہ اس کے اندر blink کر رہا ہوگا start writing what you want to write تو یہ کافی useful ہے کہ جب آپ کو ایک کرلی بریکٹ enter کرنے تھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ one by one اس کو کریں پھر کرسر کو اس کے اندر لے کر آئے ٹھیک ہے پھر آپ لکھیں اس کے اندر کیا فائدہ ہے کہ کنٹرول اور ایف 9 آپ کریں سمپل وہ کرلی بریکٹ آپ کو دے گا کرلی بریکٹ کا پورا پیئر آجائے گا اور نہ صرف پیئر آئے گا بلکہ اس کا blinkر جو ہے اس کا کنٹرول ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہوگا اور وہاں سے آپ اس کو سپل جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جو کنٹرول ایف 10 کنٹرول ایف 10 کیا کرتا ہے restore and maximize the windows اگر آپ کنٹرول ایف 10 کریں گے تو یہ کیا کرے گا آپ کا اس کو restore کرے گا یہ restore کر دیں ٹھیک ہے یہ maximize کر دیا restore maximize restore maximize restore maximize سمجھ لگی تو اس کے بعد ہے کنٹرول ایف 11 کوئی کام نہیں کر رہا کنٹرول ایف 12 ہے use to open any document کوئی آپ نے document open کر رہی ہے تو یہ بلکھل کوئی کام ہے جو کنٹرول ہو کر رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یہاں تک اس کے بعد ہم چلتے ہیں آنگے اور تھوڑی سی رہ گئی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے اس کے بعد ہے جی right arrow کی left arrow کی up arrow کی down arrow کی یہ میں نے کیوں بتائی ہے کیونکہ یہ نیچے کنٹرول کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے یہ بتاؤنے چی کہ یہ خود by default یہ کیا کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں left arrow کی down press کرتا ہوں تو یہ نیچے آتا جائے گا آپ کروں گا تو یہ اوپر جاتا جائے گا left کروں گا right کروں گا تو right side پہا جائے گا left کریں گا تو left side پہا جائے گا تو یہ جو کیس ہیں اس سے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کی جو کرسر ہے نا اس کی position control کر سکتے ہیں لیکن what if اگر آپ کو control کے ساتھ ان کو in arrows کو آپ use کریں تو اگر آپ control کے ساتھ right arrow آپ press کریں گے تو move the control to the right word by word یہ آپ سمجھ آ رہی ہیں یہاں پہ یہ میرا ہے جی blink کر رہا ہے right کے r سے پہنے اب میں press کر رہا ہوں control کے ساتھ یہ سمجھ آ رہی ہیں وہ ایک ایک letter move نہیں کر رہا ایک ایک word move کر رہا ہے word to word اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی جمپ کر کے ایک word کے سے دوسرے word کے اوپر آپ جمپ کر کے آ سکتے ہیں left کا اسی طریقے سے ٹھیک ہے وہ وہاں پس آئے گا word to word اور یہ اوپر جائے گا اور جو up and down ہے یہ paragraph to paragraph یہ نہیں آپ نے 10-12-15 paragraph اب آپ چاہتے ہوئے یہ جلدی جس اوپر اسرے paragraph چلے ایک ہے کہ آپ کرسر ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم جو cursor control keys ہوتے ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ time time لے رہا ہے ہمارا اگر ہماری practice اس کے اوپر ہو جائے کہ ہم control کے ساتھ اس کا use اوپر دیکھ لیں control کے ساتھ ہم up and down move کریں تو وہ paragraph to paragraph and down move کرے گا اور اگر ہم left right move کریں تو word to word move کرے گا اگر ہم ایسے ان کو use کریں گے تو پھر وہ اوپر نیچے والا جائے وہ line by line up and down move کرے گا اور جو left right وہ character to character move کرے گا تو آپ نے چاہتے کہ اس کے لیے time آپ کا بچ جائے easy ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہوگی اس کے بعد آگے آپ کے پاس home key home key کیا کرتی ہے start of the current line move کر دیتی ہے end key جو key board کے upر ہی ہوتی ہے end key at the end of the current میں چاہتا ہوں line کی شروع میں آجائے current current کونسی جو ابھی جس کے اوپر کرسر ہے اس کے شروع میں آجائے اس طرح اب میں اگر control home کروں گا تو یہ کرے گا go to the start of the document document آپ چاہتے ہو یا document میں چاہتے ہو میں document کے شروع پہ چلا جاؤ اور اب فوراں چلا جاؤ آپ کو control g کر کے go to میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے شروع پہ یا end پہ control home control end اگر آپ control home کریں گے تو وہ بلکل آپ کو control کرتا ہوا home پہ لے جائے گا یعنی گھر لے جائے گا تو بلکل start اور control end کریں گے تو بلکل end کے لے جائے گا سمجھ لگی تو end کی اور home کی line کے شروع میں line کے آخر میں لیکن اگر یہی end اور home کی control کے ساتھ use کی جائیں تو یہ آپ کو page کے شروع میں document کے شروع میں document کے end پہ لے جاتے ہیں بات ہے آپ کے combinations آگے آ جاتے ہیں shift کے ساتھ تو آپ دیکھیں shift کے ساتھ کوئی سی بھی آپ alphabet key press کریں کوئی سی بھی جیسے میں shift کر کے a press کرتا ہوں تو capital a لکھا جائے گا normally small a لکھا گیا اور shift کے ساتھ پرس کیا تو جتنی بھی alphabet keys ہیں جو shift کے ساتھ امکان کریں گے اگر آپ کا caps lock off تو shift press کریں گے capital میں لکھا جائے گا اب میں caps lock on کرتا اب میرا caps lock on ہے shift press کر کر رہا ہوں کیونکہ وہ caps lock کے ساتھ اگر shift کے ساتھ پیس کروں گا تو یہ small میں آئے گا shift کے ساتھ آپ کے پاس شفل کر سکتے ہو small سے capital capital سے small depending on the caps lock key caps یہ آگیا alphabet key جو بھی آپ press کریں گے تو اس کے accordingly کام کریں اب آج shift number کے ساتھ press کریں تو any symbol written over the number key number at the rate kis on sign of exclamation exclamation میں چاہتا ہوں 123 نہ یہ pad ہے جو بالکل آپ کے پاس quill keys ہیں اس کے بالکل او پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ملے گا کوئی سبھی symbol اب میں shift اور یہ press کیا 1 shift 1 کے اوپر اوپر shift 2 add the rate shift 3 hash shift 4 کے اوپر string dollar sign percentage sign power sign amp sign historic this bracket parenthesis ساری آجائیں تو یہ آپ کی کام کرتی ہیں اس کے ساتھ number key کے ساتھ shift کے ساتھ پہ ساتھ number کے اوپر right arrow select the text یہ selection کرے shift کے ساتھ اگر میں shift کروں گا تو select کرے گا میں چاہتا ہوں کہ right side selection ہو تو یہاں پہ right side پہ select on down selection شروع ہو جائے ہی اگر میں out کروں گا تو selection شروع ہو آئیں گی تو یہ آپ کا move کرے گی آپ کے control کو paragraph to paragraph up and down world to world left and right ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کمبینیشن ایک بات تھوڑے سکر آپ یاد کر لیں کافی آسان ہو جائیں گا آخر پہ ہم پہنچ گئے اور ہم آجاتے shift بھی ہمارا ہو گیا shift or space کوئی کام نہیں کرتا جیسے control اور space کام کر رہا تھا بی default shift space کوئی کام نہیں کر رہا page break shift enter کوئی کام نہیں کر رہا shift plus control plus g جو کافی useful ہے اب آپ کی status بار نکیز دیکھاؤ جس اندر آپ بتاتا ہے کون سے آپ نے page لکھ ہے کتنے words documents کا نام کیا اس status overall title اوپر شو ہو رہا باقی documents status جیسے column rows وہ آپ چاہتے ہو کہ مجھے word account پہ چل جائے word ساری information آجائے word کے اندر کیا کیا ہے کہ changes ساری تو آپ control g کریں گے تو وہ kya کریں گا go to لے کے جائے لیکن control shift plus اگر آپ g کریں گے بہت اچھے information جو آپ کو یہ بتا رہا ہے آپ کے statistics آپ کو show کرتا ہے کہ پیج کتنے documents میرے current اس کے 5 پیج ہیں words اس کے اندر کتنے 1314 words ہیں اگر آپ space نہ consider کریں تو پھر 5000 ہے اور اگر آپ space کے ساتھ کرنے تو پھر اتنے پیرا گراف کتنے لکھے میں 209 پیرا گراف لائن کتنے لکھے 249 لائن لکھے include boxes footnotes end note وغیر اگر آپ انچیک کر دیں گے پھر وہ figures change بھی ٹھیک box ہے نہیں تو لہٰذا آپ کے پاس زیادہ خاص change نہیں آگر ٹھیک آپ یہاں close کر لیں ctrl plus shift plus d سے open کر سکتے کافی useful ہے word count آپ یہ کہ سکتے ہیں stats shows stats stats of document of ctrl plus shift ctrl plus shift ctrl 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 j separate each letter of the word by 10 spaces یعنی جو بھی آپ پاس ہوگا اس کو یہ نہیں یہ پہ کہتا ctrl plus shift plus l ctrl plus shift plus l ctrl shift ctrl 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 کنٹرول پلس شفت پلس ایل جو ہے وہ بولٹس ایڈ کرے گا اور کنٹرول پلس شفت پلس جو ہوگا یہ کیا کرے گا سیپریٹ ایچ لیٹر آف دی ورڈز بیٹم سپیسیز دس دس کی سپیس دے گا کنٹرول پلس شفت پلس جے آپ نے دیکھا کتھنا ٹیکس کے اندر کیا آگیا ہے سپیس آگیا ہے کنٹرول پلس شفت پلس جے کا کمال ہے بھائی ٹیک ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے ہم کنٹرول پلس شفت پلس فون شو این ہیڈ ڈا فار میٹنی بار این دہہ سٹیٹس پار کو بھی ہائیڈ کر دے گا اور اس کو بھی ہائیڈ کر دے گا ٹیک ہے کنٹرول شفت پلس ہے اگر اوپر گلا جو کنٹرول کے ساتھ کام کرنا تھا na فیٹ وہ صرف آپ کا فار میٹنی ڈو بار کو کر رہا تھا لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ سٹیٹس بار کو بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو شفت کے ساتھ اس کو پریس کریں اور پھر control plus shift plus hysteric view and hide the non-printing character non-printing characters آپ کے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ enter ہو گیا non-printing characters جو کہ ہوتے ہیں character ہے لیکن printer نہیں ہوتا جیسے enter جیسے space جیسے tab ٹھیک ہے تو اب آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں spaces آئی ہیں تو اس کے لئے پھر آپ control plus shift plus hysteric جب آپ اس کو press کریں گے آپ کے پاس وہ show کر دے گا ٹھیک ہے یہ سارے non-printing characters یہ دیکھیں یہاں یہاں پہ ہیں یہ سارے ٹھیک ہے یہ Freedom Accordے سے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والے vsm spaces ہیں تو آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو same آپ procedure اس کے لئے کریں گے ٹھیک ہے non-printing characters اگر ہم نے show and hide کرنا ہوتا اس کے بعد ایک shift plus art plus b آپ کا control پہ shift plus control shift plus art plus d اگر آپ کریں گے تو وہ جو current system پہ date چل رہی ہے میں کر دیتا ہوں control art or d یہ بھی کافی useful command ہے تو اس نے وہ جا کے نیچے اس کی date جو ہے وہ current enter کر دی اور اس نے current system کا جو time ہے اگر آپ نے وہ enter کرنا ہے تو control ہے shift ہے اور shift shift control اور t کریں گے تو یہ time time میرے پاس ابھی جو ہوا ہے وہ ایک بچ کی 40 minute ہے اے اے ایم ٹھیک ہے اور جب یہ ویڈیو من رہی ہے یہ اس کا cut ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو نہیں لانا چاہتا ہوں یہاں کے لئے ٹھیک ہے اگر میں یہ date intert کرنا چاہتا ہوں تو shift alt اور d میں کرنا یہ آج بھی date ہے جس دن کی ویڈیو بن رہی ہے کہ 6 10 2019 جس دن کو یہ ویڈیو بن رہی ہے ابھی ایک بچ کے 40 minute پر ٹھیک ہے تو لو جی time smaft ہوتا ہے یہاں پر اور time کو smaft ہو لینے لیانسا بہت لمبی ہو گئے ویڈیو 35 minute کی short keys کو سمجھتے سمجھتے ہو گئے اتنا جو ہمارا time لے گیا بھائی تو یہ کونسی short keys ہے 30 minute میں 35 minute کھا لیے short keys کے چکر میں تو short keys بھائی ایک بار آپ نے اس کو دیکھ لیا اور ایک بار سمجھ لیا نا تو puffy آپ کا time 35 minute لگا لینا اگلے 35 minute آپ کی بچا لے گا تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید تو یہ کی جا سکتی ہے میرا خیال میں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن امید یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں بھی آئی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر تو امید ہے یہ کہ پسند آئی ہے تو پھر آپ اس کو like کریں اور learning education system جو subscribe بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں ان اس کو اس سے فائدہ ہو سکتا فائدہ ہو اور اچھی اگر نہیں لگی آپ کو ویڈیو جو کے دوسری امید کی جاسکتی ہے تو آپ dislike ضرور کریں اور comments میں ضرور لکھیں کہ یہ اس کے اندر مزید چیز ہونی چاہیے تھی وہ آپ comments میں ضرور لکھے گا بس like کرتے وقت تو بس ہمیشہ کی طرح ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی